اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو می چینل ہیلڈی لائف سٹال ویدو مرمید اپ سب کیریہ سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے آمین تو گائز آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں پانی پھلکی کی ریسپی بہت ہی ایزی اور بہت ہی کیوک برنے والی اور بہت ہی ٹیسٹری بنتی ہے آپ نے ویڈیو کو سکرپٹ نہیں کرنا ویڈیو کرنے تک لازمی واش کرنا ہے ویڈیو سٹارٹنے سے پہلے اگر آپ میرے جوانل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انگریڈینس آپ کے سامنے آئے اجوائن زیرہ اور نمک کو میں نے کوٹ کر سائٹ پر رکھتی ہے اب ہم ایک باؤل میں دھنیا پاورڈر لال مرچ پاورڈر ہوں کٹا ہوا زیرہ عجوائن اور نمک آیا ہے اب ہم اپنے اٹھ کر دیں گے چھٹنی ہ ہر 스� cin caught شامل ہوں میں شامل کر دیں گے املی کا پلپ آپ کے ساتھ دیں گے ہم نے املی کا پلپ اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم ہمالوی ہریش سامل کر دیں گے در دیکھیں پھر ہمالوی کو شاپ مسالک plotted Graph یہ اپنے چارپ مسالہ بھی اٹھ کر دیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی اٹھ کر دیں گے تو گائز ہم نے پانی اٹھ کر دیا ہے تو گائز اس کو پنجاب میں لڈو کھٹیاں بھی کہا جاتا ہے یہ یہاں پہ تو سب کی فیورٹ ہیں بہت سے لوگ اس کو کافی پسند بھی کرتے ہیں خاص طور پر گرمیاں میں آپ کو بتا ہے کہ گرمیاں آ چکی ہیں تو گائز ہمارا کھٹیا پانی تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے تو گائز ہم نے ایک بول میں بیسن اٹھ کر لیا ہے بیسن اٹھ کرنے کے بعد ہم اس میں کٹا ہوا زیرا کٹی ہوا جوائن اور نمک اٹھ کریں گے نمک اٹھ کرنے کے بعد ہم اس میں بیکم سوڈ اٹھ کریں گے اور پھر گائز اس کے بعد ہم اس میں فوڈ کلر اٹھ کر دیں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی اٹھ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح پھینٹیں گے تاکہ ہمارا پھلکیوں کا جو سب مکچر ہے وہ تیار ہو سکے تو گائز آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا پھلکیوں کا مکچر جو سب تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو گائز اب ہمیں ایک پین میں اویل اٹھ کریں گے چمچ کی مازے سے ہم گول گول پھلکیں بنائیں گے دو سے تین منٹ تک ہم اس کو ہلکی آنٹ پر پکائیں گے تو آپ نے اس کو جب سائیڈ چینج کرنی ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آئیل کے چیٹیں آپ پر نہ بڑھ جائیں تو گائز ہماری جونسی پھلکیاں وہ تیار ہو چکی ہیں ہم پھلکیوں کو سائیڈ پر رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے ہماری پھلکیاں تھنڈی ہو چکی ہیں اب ہم پھلکیوں کو کھٹے میں اٹھ کر رہے ہیں ہم نے پھلکیوں کو کھٹے میں اٹھ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں اینڈین رنگ اٹھ کریں گے تو گائز ہماری پانی پھلکی ریسپی ریڈی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ